ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج میں آپ کو پولرائز فلم چینج کرنا بتاؤں گا اگر آپ سیبریٹر مشین پہ تچ گلاس کو الگ کرتے ٹائم پہ اگر آپ کی فلم کٹ جاتی ہے اور دسپلی سکرین LCD آپ کی وائٹ وائٹ ہو جاتی ہے تو اس کی پولرائز فلم کر کے آپ اس کے گرافک کیسے صحیح کر سکتے ہو کیونکہ فرینڈز زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جب تچ گلاس کو الگ کرتے ٹائم پہ پولرائز فلم ساتھ ہی آ جاتی ہے جس سے دسپلی وائٹ ہو جاتی ہے تو فرینڈز میرے پاس بہت کمنٹ آ رہے تھے کہ سر آپ ایک ویڈیو پولرائز فلم لگانا بتاؤ تو میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے میرے پاس یہ سیمسنگ جی سیون میکس کا موڈل ہے جس پہ اپنے یہ دسپلی اس کی وائٹ ہو رہی ہے اس کی فلم نکل گئی ہے اتر گئی ہے تچ گلاس کو الگ کرتے ٹائم پہ تو فرینڈز آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے اس کی پولرائز فلم کو چینج کر سکتے ہو تو فرینڈز سب سے پہلے آپ کو اس دسپلی کو اپنی سیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر رکھنا ہے جو آپ ان مچین کے اندر کام میں لیتے ہیں تو فرینڈز اس کے بعد میں آپ کو کیونکہ فرینڈز یہ فلیکسیول ہوتی ہے دسپلی ٹوپنے کا اس کے اوپر ڈر نہیں رہتا ہے اس کے بعد میں فرینڈز آپ کو فالکون کی ساہتر سے اپنی ٹچ سکرین ڈسپلی کو اچھے طرح کلین کرنا ہے کیونکہ فرینڈز اس کے اوپر تھوڑا بھی ڈسٹ وغیرہ نہیں رہنا چاہیے بلکل یہ کلین ہونی چاہیے تب ہی اپنی جو فولرائز فلم ہوتی ہے وہ اچھے طریقے سے لگتی ہے کیونکہ فرینڈز جس پرکار آپ دیکھ رہے ہو میں کس طرح اس کو اچھے طرح کلین کر رہا ہوں فالکون لکویڈ کے ساہتہ سے اگر آپ کو فالکون لکویڈ کیا ہوتا ہے وہ نہیں پتا تو آپ میرے میں نے یہ ایک ویڈیو ڈالا ہوا ہے اس کا میں کمنٹ اپنے ڈسکرپسن میں دے دوں گا اس ویڈیو میں آپ دے سکتے ہو کہ فالکون کیا ہوتا ہے سارے لکویڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے اس ویڈیو کے اندر تو فرینڈز آپ فالکون کے ساہتہ سے اچھے طرح اس ڈسپلی کو کلین کر سکتے ہو جس سے آپ کا کوئی بھی ڈسٹ کا کن اس کے اوپر نہیں رہے گا کیونکہ فرینڈز ایک بھی اس کے اوپر کن رہ گیا مٹی کا یا ڈسٹ کا تو فرینڈز اس کے اندر آپ کی او سی ہے جو اپنی پولرائز فلم ہوتی ہے وہ آپ کی بھیلکل خراب ہو جائے گی اچھے طرح نہیں لگے گی تو فرینڈز لگانے سے پہلے آپ کو اس کو موبائل کے اندر لگا کے دیکھنا ہے پہلے اپنی اچھے طرح کام کر رہی ہے کیونکہ پولرائز فلم بہت پرکار کی ہوتی ہے فرینڈز میں تو یونیورسل ہی پولرائز فلم یوج میں لیتا ہوں کیونکہ وہ سارے LCD میں لگ جاتی ہے اچھے سے ورک کرتی ہے اور اپنے گرافکس اچھے آتے ہیں تو فرینڈز جس پرکار آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ پولرائز فلم کو موبائل کو اون کر کے سب سے پہلے اس کو دیکھا ہے یہ اچھے سے اپنے گرافکس دکھائی دے رہے ہیں کیا کیونکہ پہلے دیکھنے سے آپ کو پتہ چل جائے کہ اپنے جو اپنے وہ پولرائز فلم لگا رہے ہیں وہ اچھے طرح ورک کر رہی ہے کیونکہ پرینڈز زیادہ تر یہ پولرائز فلم ہوتی ہے آئیپون وغیرے کی وہ تھوڑی الگ آتی ہے کیونکہ پرینڈز یونیورسل آپ لے لوگے تو اس میں سارے موبائل کے آپ اچھے طرح لگا سکتے ہو تو پرینڈز آپ دیکھ رہے ہو میں نے کچھ ڈسپلے کو اب واپس کلین کیا ہے آپ جو او سیے لگاتے ہو کومبو بنانے کے لیے اسی طرح سے پرینڈز آپ کو یہ پولرائز فلم لگانی ہے بس دھیان اتنے رکھنا ہے آپ کو اس میں کوئی ڈسٹ کا کنڈ نہیں رہے جائے ایک بھی کیونکہ پرینڈز ایک دم کلین ہونی چاہیے آپ کی جو ڈسپلے لیٹی ہوتی ہے وہ ایک دم بلکل کلین ہونی چاہیے فالکون کی لکوڈ کی سائتہ سے آپ کو اچھے طرح کلین کر لینی چاہیے جس سے آپ کے پولرائز فلم اچھے طریقے سے لگ جائے تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہو اس پہ تین لیئر آتی ہے جس پر کہاں آپ دیکھ رہے ہو اور فرینڈز میں نے ایک لیئر پہلے اتار دی تھی اب اوپر والی لیئر کو واپس نیچے کی طرف کر لیا ہے جس سے آپ اس کو اچھے طرح لگا دوگے تو فرینڈز آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کو اس پہ دسپلے کے لینز کے اوپر بلکل بھی اوپر نہیں لے جانا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ اوپر لے جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کے جو ببلز ہوتے ہیں وہ بن جائیں گے تو آپ کو اس کے پتے کی طرف سے آپ کو اس کو نیچے کی طرف لے جانا ہے اور فرینڈز جو آپ پوسیے لگاتے ہو اس وائپر سے اس کو پوسیے کی طرح ہی آپ کو نیچے کی طرف لے جانا ہے جس پرکار میں اس کو دھیرے دھیرے نیچے کی طرف لے جا رہا ہوں وائپر کو اس طرح فرینڈز آپ اپنے موبائل کے اوپر اپنی پولرائز فلم لگا سکتے ہو اور فرنس ساتھ ہی آپ کو جہاں پہ تھوڑے بہت اگر بببل آ بھی جائے تو آپ بببل ریموم مسین میں اس کے بببل پولرائز فلم کی بببل نکل جاتے ہیں اور فرنس آپ دیکھ رہے ہو جو اپنی سائیڈ کے اندر بڑی پولرائز فلم ہے زیادہ بڑی ہے تو اس کو آپ کی کٹنگ کر لینی ہے جس پرکار آپ اوسیے کی کٹنگ کرتے ہو اسی پرکار آپ کو اس کی کٹنگ کر لینی ہے جس سے جو سائیڈ میں بڑی اپنی پولرائز فلم تھی وہ اچھے طریقے سے کٹ جائے اور آپ اس پر اچھے طریقے سے اوسیے لگا سکو اور کمو بنا سکو تو فرنس جس پرکار آپ دیکھ رہے ہو اپنے پولرائز فلم لگانے کے بعد اب میں نے موبائل کا پون کر کے دکھایا ہے آپ کو کس پرکار اپنے گرافکس پورے پہلے کی اوریجنل جیسے ڈسپلے کی جیسے آ گئے ہیں تو فرنس اب اپنا جو کومبو ہے بھی بلکل اوکے ہیں اور پولرائز فلم بھی اوکے ہے سکسیسپلی چینج ہو گئی ہے اس کے بعد میں فرنس آپ کو اپنے اس پولرائز فلم کے جو لیئر آتی ہے جو میں نے پہلے اتار دی تھی وہ آپ کو اوپر کی ایک لیئر اتارنے ہے اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر اوسیے لگانی ہے اس سے پہلے فرنس آپ گھر آپ کے موبائل کے ایک دو ڈوٹ رہ گئے ہیں پولرائز فلم کے اندر تو آپ اسے اپنی جو ببل ریمور مسین ہوتی ہے اس کے اندر بلکل رکھ سکتے ہو صرف پانچ منٹ یا دس منٹ کے لیے جس پرکار میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھی ہے اور پھر اس کو نکال کے اب اس کے اوپر میں اپنے کومبو بنانے کے لیے اوسیے لگاؤں گا جس پرکار اپن اور ویڈیو میں میں لگاتا ہوں کومبو بنانے کے لیے گلاس چینج کرنے کے لیے اسی پرکار آپ کو بھی اس کے اوپر فالکون کے سائتہ سے اس کو کلین کر کے اپنی اوسیے لگانی ہے جو اوسیے سیٹ جو آپ کی اچھے کوالیٹی والی ہو جس پرکار فرینٹ دیکھ رہے ہو آپ کو اوسیے لینے اوسیے کی بھی فرینٹ 3 لیئر آتی ہے اس کو بھی آپ کو سب سے پہلے ایک لیئر کو اتار دینا ہے اس کے بعد میں دوسری لیئر کو اتار کے اس کو یہاں پہ اسی پرکار وائپر کی سائتہ سے آپ کو اوسیے لگا دینے اچھے طریقے سے اور اوسیے لگانے کے لیے بھی اس میں بھی کوئی ببل نہیں رہنا چاہیے بلکل ڈسپلے ایک دم کلین ہونی چاہیے جس پرکار آپ دیکھ رہے ہو وائپر کی سائتہ سے اس کو بھی نیچے کی طرف بلکل آسانی سے لے جانا ہے یہ فرینٹس بلکل اچھا طریقہ ہے اوسیے اور پولرائز فلم لگانے کا جس پرکار میں نے یہ اوسیے اور پولرائز فلم لگائی ہے اور فرینٹس جو بڑی اوسیے اس کو سائیڈ سے کٹنگ کر لینا ہے جس سے یہ سائیڈ کے اندر آپ کی ڈسپلے بلکل اوکے ہو جائے تو فرینٹس آپ دیکھ رہے ہو میں نے اس ڈسپلے LCD کے اوپر بھی اوسیے بلکل اچھے طریقے سے لگا دی ہے اب فرینٹس میں اس کو کومبو کو تیار کروں گا جس پرکار فرینٹس آپ دیکھ رہے ہو میں نے موبائل کے اندر اس کو لگا کے چیک کیا ہے اور فرینٹس اپنے گرافکس بلکل اچھے آ رہے ہیں اب اس کا اپن ٹچ گلاس لگا کے اس کو کومبو بنا دیں گے تو فرینٹس آپ دیکھ رہے ہو سب سے پہلے آپ کو ایک اچھی قوالیٹی والا ٹچ گلاس لینا ہے جو مارکیڈ میں آپ کو اچھے گلاس مل جائیں گے اس پرکار آپ دیکھ رہے ہو یہ سیمسنگ کا گلاس ہے اور اسی پرکار سے آپ کو الگ الگ قوالیٹی میں یہ گلاس مل جائے گے سب ہی کمپنی کے تو فرینٹس اس کے ساتھ ہی فرینٹس آپ کو جو اوسیے لگائی تھی اپنے اس کی ایک لیئر کو اتارنا ہے اتارنے کے بعد فرینٹس آپ کو دیان رکھنا ہے اس کے اوپر آپ کو کہیں بھی بھی ٹچ نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ ٹچ کروکے تو آپ کے فنگر اس کے اوپر چھپ چائیں گے تو فرینٹس ساتھ ہی اس کے گلاس کو آپ کو اس کے اوپر لگا دینا ہے اچھی طرح فکس کر کے جس پرکار آپ دیکھ رہے ہو میں نے اچھی طرح اس کو فکس کر دیا ہے اب فرینٹس اپن اس کو اپنی جو مسین آتی ہے پریسر مسین جس پرکار آپ دیکھ رہے ہو پریسنگ مسین کے اندر اس موبائل کو رکھنا ہے اور فرینٹس اس کے بعد میں آپ کو اس کو اسٹارٹ کرنا ہے اسٹارٹ کرنے کے ساتھ فرینٹس یہ اپنی پریسنگ ہوگی اس کے اندر کیونکہ فرینٹس اس کے اندر اپنے ٹچ گلاس ڈسپلے سے ایک دم اٹیچ ہو جائے گا اور سیپریٹ ہو جائے گا کیونکہ فرینٹس اس مسین کی سائطہ سے اپن کو پہلے اس کے اندر سیپریٹ کرنا ہوتا ہے جس پرکار آپ دیکھ رہے ہو یہ اپنی ٹچ ڈسپلے کو سیپریٹ کر رہا ہے اس کے بعد میں فرینٹس آپ کو اس میں اگر تھوڑے بہت بابل رہے تو فرینٹس اپن کو بابل مسین ریموور میں اس کو ڈالنا ہے صرف پانچ منٹ یا دس منٹ کے لیے تو فرینٹس آپ دیکھ رہے ہو میں نے اس کے اندر سے اس کو نکال لیا اس کے اندر تھوڑے بہت بابل سوا رہی ہے جس پرکار آپ دیکھ رہے ہو کیونکہ فرینٹس پریسر مسین کے اندر اگر تھوڑی بہت ائر رہ جاتی ہے وہ اپنی بابل ریموور مسین میں اچھی طرح نکل جاتے ہیں جو بھی ائر رہتی ہے تو فرینٹس جس پرکار آپ دیکھ رہے ہو اس سے پہلے آپ کو فرینٹس اپنی فرین کے اندر سے آپ کو کومبو نکال لیا ہے اس کے بعد اس کو اپنی بابل ریموور مسین میں رکھ دینا ہے کیونکہ فرینٹس اکثر کیا ہوتا ہے اپنے موبائل کو بابل ریموور مسین میں رکھ دیتے ہیں تو زیادہ تر کسی موڈل میں بیٹری اپنی پھول جاتی ہے ائر کے کاران اس لئے آپ کو اونلی کومبو ہی بابل ریموور مسین کے اندر رکھنا ہے جس پرکار میں نے اس کے اندر رکھا ہے اور اسے دس منٹ کے لیے اس مسین کے اندر رکھا ہے جس سے اپنے پورے بابل ریمو ہو جائے تو فرینٹس اب آپ دیکھو گے کہ اپنے کومبو بن گیا ہے اور ڈسپلے کے اندر ایک بھی بابل نہیں رہا ہے پہلے جیسے اوریجن کومبو اپنا تیار ہو گیا ہے تو فرینٹس اس پرکار آپ اپنے کسی بھی موبائل کی اگر آپ کو ٹچ گلاس چینج کرنا ہوتا ہے اور ٹچ گلاس چینج کرتے ٹائم پہ سیپریٹر مسین کے اوپر آپ کی LCD پہ فلم اتر جائے نکل جائے تو آپ اسے آسانی سے فلم کو چینج کر سکتے ہو تو فرینٹس جس پرکار آپ نے ویڈیو دیکھا اپنے کس پرکار اپنے ڈسپلے وائٹ تھی اس کو اپنے گرافکس کو اچھی طرح پولرائز فلم لگا کے ڈسپلے کو اوکی کر لی ہے اب آپ کا کومبو بلکل سکسیس پھولی تیار ہو گیا ہے تو فرینٹس آپ دیکھ رہے ہو بلکل اچھے سے ورک کر رہا ہے تو فرینٹس آئی ہوپ ہیو آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر لے اگر چینل پہ نیو آئے ہو تو اور فرینٹس اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہو انسٹاگرام فیسو پہ فولو کر سکتے ہو وہاں میں آپ کی کیوشن کا ریپلائی دوں گا اور فرینٹس میں ایسے ہی ویڈیو اس یوٹیوب چینل پہ لاتا رہتا ہوں اور فرینٹس پریس بیل آئیکن جس سے میرا جو بھی نیو ویڈیو آئے آپ کے پاس اس کا نوٹی پکشن مل جائے جائے ہند بندے ماترم